ہیلو دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے دوستو پاکستان کرکٹیم کے تینوں فورمٹ کے کیپٹین بابر آزم جو کہ اس وقت آئی سی سی کے تینوں فورمٹ کی رینکنگ پر راج کر رہے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بابر آزم کے تینوں فورمٹ کے یعنی اوڈی آئی تی ٹوینٹی اور ٹیس کی رینکنگ کے بارے بتائیں گے کہ بابر آزم کے کتنے ریٹنگ پوائنٹ ہے اور وہ کون کون سی پوزیشن پر ہیں تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیے گا تاکہ آنے والی ہر کرکٹ کی اپ ڈیٹ اور کرکٹ سے ریڈٹ نیوز آپ کو افضلیں مل سکے دوستو بابر آزم اس وقت آئی سی سی کی ٹیس رینکنگ پر تیسرے نمبر پر موجود ہیں جن کی ریٹنگ پوائنٹ ایٹ ہنڈر سیونٹی فور ہیں اور نمبر ٹو پر مانوز لبس چینج ہے جن کی ایٹ ہنڈر ایٹی فائی ریٹنگ پوائنٹ ہے اور نمبر ون پر جوائے روٹ ہیں جن کی نائن ہنڈر ٹوینٹی تیری ریٹنگ پوائنٹ ہے دوستو بابر آزم کو آنے والی ٹیس سیریزوں میں اچھی پرفارمند دکھاتے ہیں تو یقیناً بابر آزم آئی سی سی کی ٹیس رینکنگ میں جوائے روٹ کو پیجے چھوڑ کے نمبر ون پوزیشن حاصل کر سکتے ہیں دوستو بابر آزم آئی سی سی کی اوڈی آئی رینکنگ میں کافی عرصے سے پہلی پوزیشن پر ہیں جن کی ریٹنگ پوائنٹ ایٹ ہنڈر نائنٹی ٹو ہے نمبر ٹو پر امام الحق ہے جو کہ پاکستان کے ہی بیسمنٹ ہے جن کے ایٹ ہنڈر ہفتین پوائنٹ ہے ریٹنگ پوائنٹ ہے اور بابر آزم کافی عرصے سے اس پوزیشن پر ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی پہلی پوزیشن پر ہی رہیں گے کیونکہ ان کی پوزیشن کو کوئی خطرہ نہیں ہے جو کہ بابر آزم پہلے نمبر پر موجود ہیں اوڈی آئی رینکنگ میں دوستو اوڈی آئی میں نمبر ون پوزیشن کے ساتھ ساتھ بابر آزم ٹی ٹوائنٹی رینکنگ میں بھی نمبر ون پوزیشن پر ہیں بابر آزم کی ریٹنگ پوائنٹ ایٹ ہنڈر ایٹین ہے اور نمبر ٹو پر پاکستان کے ہی بیسمنٹ محمد رزوان ہے جن کی ریٹنگ پوائنٹ سیون ہنڈر نائنٹی فور ہیں دوستو بابر آزم ٹی ٹوائنٹی میں اچھی پرفومنز دکھاتے ہیں اور آگے بھی پرفومنز دکھائیں تو یہ نمبر ون پر ہی رہیں گے ٹی ٹوائنٹی رینکنگ میں دوستو یہ تا بابر آزم کی تینوں فورمیٹ کی ریٹنگ پوائنٹ اور ان کی رینکنگ پوزیشن دوستو کیا بابر آزم ٹی ٹوائنٹی اور اوڈی آئی کے ساتھ ساتھ تیز رینکنگ میں بھی نمبر ون پوزیشن حاصل کر سکیں گے یا نہیں ہمیں کامینڈ میں ضرور بتائیے گا تو ویڈیو پسنے ہوئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیے گا آپ سے نیس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت خیال لکھئے گا گوڈ بائی